بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوستو آپ کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیر اور اس کے پتوں کے فواید بتاؤں گی کہ یہ کہنے کو ایک چھوٹا سا پھل ہے مگر اس کے فواید سے بہت کم لوگ اگاہ ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیروں کے فواید بتاؤں گی اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر یسکرائب دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویوست چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہم بات کریں گے بیر کے فواید کی جسے گریبوں کا سیپ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قیمت میں انتہائی کم مگر افادیت میں بہت آگے ہے برزگیر پاکوہن میں اگنے والی بیری کی دو قسمیں ہیں ایک جنگلی بیری جو عموما جاڑی کی شکل کی ہوتی ہے اور دوسری آم یعنی گریلو پیر جنگلی بیری کو جڑ بیری بھی کہتے ہیں یہ خود روح ہوتی ہے اس کا پھل آم طور پر چھوٹا اور گول ہوتا ہے دوسری قسم کاشت کی جاتی ہے اس کا پھل بیزوی گداس گودا اور جسامت میں بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹی قسم کے براکس شری ہوتا ہے قدرت نے اس خوبصورت پیڑ کے پھل چھال اور پتوں میں گزائی اور عدویات خواست رکھے ہیں اس کا پھل یعنی بیر ویٹامن بی کا خزانہ ہے اس کے علاوہ اے اور ڈی ویٹامن بھی اس کے حصے میں آتے ہیں مادنیات میں فولات کیلشیم پوٹاشیم اور فلورین اس میں شامل ہے طب یونانی کے مطابق بیر کا مزاج سرد ہے اور یہ جسمانی صحت کے لیے موضوع اور جسم میں گوشت بنانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے یہاں ہم آپ کو بیر کے کچھ خاص خواہ سے اگاہ کریں گے بیری کی ٹہنی اور پتوں کا لیپ پھوڑوں پھینسیوں وغیرہ پر لگانے سے پیپ جل پاک کر خارج ہو جاتی ہے پلٹس کو ایک چھوٹا چمچ لیمو کے رس میں ملا کر بچوں کے ڈنگ پر لگانے سے تسکین ملتی ہے زخم اور ناسود دونے کے لیے بھی بیری کے پتوں کا جو جشاندہ بہترین ہیں زخم اور ناسود دونے کے لیے بھی بیری کے پتوں کا جشاندہ بہترین ہیں بیری کی راک یا گوند آپ کسی پنساری سے بھی لے سکتے ہیں اور درگ سے تازہ حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں ڈیڑھ ماشا سے چھ ماشے تک راک کی مقدار ارک مکو اور ارک بادیان پانچ پانچ تولے کے ساتھ صبح چند دن تک استعمال کرنے سے بدن کی چربی پگلنے لگتی ہے اور بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے بیری کی چھال اسحال پیچس اور کولج کے علاج میں نہایت موثر ہے اندرونی چھال کا جشاندہ قبض کی حالت میں جلاب کے طور پر دیا جاتا ہے سر پر بیری کے پتوں کا لیپ لگانا بالوں کو صحت مند اور خواہش نمہ بناتا ہے اس کے استعمال سے سر کی جلد کے امراض دور رہتے ہیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں ذہنی مریض جن کا دماغ بہت سوست ہو ان کے علاج کے لیے مٹھی بر خوش بیر آدھا لٹر پانی میں اس وقت تک ابالے جائیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے تو اس امیزے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے پہلے مریض کو کھلایا جائے یہ علاج دماغ کی کاری گردگی برہا کر مریض کو فال بنا دے اس کے علاوہ صبح کے وقت سوکے بیر تھوڑے پانی میں بگو کر رکھیں شام کو جب کام سے تھک کر گھر لوٹیں تو بگوئے ہوئے بیر کھا کر اوپر سے پانی پی لیں دوس سے زیادہ طاقت آپ کو حاصل ہوگی اس کے علاوہ بیر کو روایتی چینی عدویات میں نیر کے مسائل جیسے بے خوابی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر پرانی قبض ہے یا آپ کو اکثر قبض رہتی ہے یا یوں کہہ لیں درینہ قبض ہے تو بیر اس کا اچھا علاج ہے بیر میں ویٹامنز اور انٹی اکسائیڈنز کا خزانہ ہے خصوصاً ویٹامنز سی سے برپور ہوتا ہے بیر میں نمک کی سطح کم ہوتی ہے جبکہ پوٹاشنز زیادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں اناثر اس پھل کو بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے آئرن اور فاس فورس کی مجودکی کے باعث بیر کون کی گردش کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے بیر کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیلشیم، فاس فورس اور آئرن جیسے اجزاء ہڈیوں کی مضبوطی بہتر کرتے ہیں ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد اس پھال کو کھانا عادت بنائیں تو وہ بیماری کے اثرات کو بھی ریورس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ امدہ بیروں کا گودہ کاٹ کر خوش کر کے رکھا جا سکتا ہے کچھے بیر کا سالن بھی بنایا جا سکتا ہے یہ تھے بیر کے فوائد آپ بھی بیروں سے فوائد حاصل کریں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبدس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا تینکیو آج دس ویڈیو اللہ حافظ